بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرچی خانہ سیدہ ہینہ نکوی اور رباب کازمی کے ساتھ سیٹرڈے کی خوبصورت سے دن میں آج ہمارے پروگرام میں شینک نہاری جو ہماری بہن چرنجیت نے جس کی فرمایش کی تھی وہ بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں رس ملائی جس کی فرمایش ہماری بہن ہمیرا کازمی نے کی تھی تو ابھی ہماری رباب کازمی بہن نے کافی حد تک چیزوں کو ریڈی کر لیا ہے اور اب جی نیکسٹ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ جو ہمارا دو تیار ہوا تھا رس ملائی کا جس میں ہم نے منشن کیا تھا کہ ڈرائیڈ ملک پاوڈر اور دوسرا ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ڈالا تھا اور علاچی پاوڈر جو ہم نے اس کے اندر شامل کر کے انڈے کے ساتھ اس کو ہم نے گوند لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو دودھ کے ساتھ بھی تھوڑا سا گوند سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ ہم نے گوند لیا ہے یہاں اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے اور وہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے نہاری کے اندر میں نے بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ صرف بتا دوں آپ کو کیونکہ نہاری جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نے آٹا جو ہم نے مکس کیا ہوا تھا وہ میں نے شامل کیا تھا تھوڑا سا رکھا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو ڈالوں گی اچھا یہ اس کے اندر چلا گیا اور یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگی ہے دیکھیں ہی نا جی جی اور خوشبود سبردست میں آپ بھی کہتا ہی نا دیکھیں ہی نا دیکھیں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت میرے پاس ہی نا ہی ہے نزدیک ویسے تو آپ بھی نزدیک ہیں نہیں نزدیک ہیں آپ بھی سکرین پہ آپ کو نظر آری ہوگی دیکھیں بالکل اور یہ دیکھیں اوئل بھی اس پہ آنا شروع ہو گیا گھر پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اچھے طرح سے بنانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت کروں گی اگر اس طرح سے آپ بنانے تو ایزی ہو جائے گیا اس کی ہم نے اب ٹکیاں بنانی ہے یہاں سے ہم کاٹ لیں گے ایسے تھوڑی تھوڑی سے یہ تو زیادہ آسان دیں گے کہ آپ نے ایڈو بنا کے بلکل وہ بار بار آپ کو بنانی پڑیں گی کہ وہاں سے لیں گے پھر بنائیں گے اس طرح سے آپ نے بنا لیا اچھا یہ ہمارا ورک ٹاک جو ہے بالکل ہی کلین ہے پلیس یہ جو ہے یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے ایسے ہی رکھا ہے بلکل ہماری جو ہیں وہ کلین ہیں یہ دیکھیں اور ناظرین اس میں ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ یہ جب آپ دودھ میں ڈالتے ہیں رسمالائی کی یہ ٹکیاں تو یہ ڈبل ہو جاتے ہیں اس میں سائز چھوٹا رکھتے ہیں تو زیادہ بہت ہے بلکل اور میں نے دیکھیں یہ چھوٹا ہی سائز رکھا ہے اس طرح کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کی ٹکیاں آپ بنائیں گے کیونکہ جب ہم نے وہاں دودھ میں ڈالنی ہے تو یہ پھول سی جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح کی آپ بنا لیں ان کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیں یہ اس طرح سے یہ اچھا کیا کرنا کہ اب ہم اس کو دودھ میں ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے جی صحیح اور نہاری بھی انشاءاللہ ہماری تیار ہو جائے گی رسمالائی کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا چار پانچ گھنٹے اگر بنا کے پہلے سے فریج میں رکھ دیں تو وہ جتنی چل ہوگی اتنی ہی مزے کی بنے گی بلکل تھنڈی تھنڈی رسمالائی زیادہ چلے لیکن ناظرین اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ اس کے بالز جو ہے رسمالائی کے لیے بنائیں تو اس کو فوراں ہم دودھ میں ڈالتے ہیں اگر آپ زیادہ دیر تک اس کو بنانے کے بعد بہا رکھیں گے تو پھر وہ سخت ہو جاتے ہیں تو بیس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیسے بناتے چاہیں اس طرح ہماری ٹکیوں بنیں گی اور یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میرے اس طرح کہ یہ ٹکی بنیں گی اور ہم نے اس کے اندر دودھ کے اندر شامل کر دی ہے رسمالائی زافران بھی جب آپ دیشاروٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکے ہیں زافران کی پارئی اچھی محسوس ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ ہم نے جو ٹکیاں ہیں اس کے اندر ڈالنی شروع کر دی ہے ہی چار پانچ سی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ بنا کر تو ہم اس کو شامل کر لیں اچھا ہی نا آپ بتائیں کہ رمضان تو گزر گیا الحمدللہ جی اور بہترین بہترین رمضان گزرا نو ڈاؤٹ کے روزیں بہت لمبے تھے کیونکہ ڈیوریشن لمبا ہے لیکن بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا لیکن بس تھوڑی سی بے حمتی ظاہرہ سارا دن گزرنے کے بعد جب شام تک آتے آتے آپ جاب بھی کر رہے ہو اور پھر گھر کے کام بھی اور وہ سب کچھ لائف میں تھوڑی سی بے حمتی ہو جاتی ہے لیکن الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوا ہم ایسا تھے کالر موجود ہیں اسلام علیکم والیکم السلام میری دونوں بہنوں کو محمدری لندن سے بہران سسٹر والیکم السلام اور بہت شکریہ کال کرنا ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی جیزیں بہت شکریہ میں بھی آپ سے بات کر لوں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا آپ یہ بتائیے کہ آپ اید کیسے منائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ اید کیسے منائیں گے جی اید گھار پہ بیٹھیں گے اید تو ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر مجھے لاس ٹائم ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ جو ہوملیس پیپل ہوتے ہیں جی جی ان کو ہم نے میں لاس ٹائم دینر کیا تھا وہ تو کرسپس پہ بھی کیا تھا اید بھی کرتے ہیں کہ ان کو بلاتے ہیں تو ان کے لئے کوکنگ کرتے ہیں میں تو شیف بھی ہونا تو ان کے ساتھ جو مدت آتا ہے مل کے کمیونٹی کے ساتھ اس میں سیخ بھائی بھی ہوتے ہیں ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں کرسچن بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ہر رنگ نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب کٹھے مل کے بیٹھ کے پھر ہم وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ زبردست بھائی یہ تو بہت بہترین آئیڈیا ہے یہ تو والسوم سٹو میں بہت زیادی کمیونٹی جہاں پہ جو ہے ہماری اس لندن میں مل کے گھرے ہیں میں تو اسکس میں رہتا ہوں چکوول میں تو چار مائل ہی ہے میرے کهار سے большое ہے جا ہم مل کے اس کے بیٹھ کرنا چاہیے اکیلے گھر میں میاں بی 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 بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہر روز بیٹھے ہیں لیکن عید کا مقصود ہے کہ خوشی بانٹھنا بہت خوبصورت بات بہت اچھے بات تو میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جی ضرور بھائی آپ نے کہا کہ اپلائی کیجئے گا اگر میں آپ کے پروگرام میں آت سکتا ہوں وہ تو میں کار دوں گا تو اگر مجھے موقع ملا تو شاید میں ٹی وے پر بتا دوں تو نہیں تو دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جب میں ہائجین کورس کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک نئی چیز ہمیں بتائی گئی تھی جی بھائی بتائیں وہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو چکن جو جب ہم بھائی کرتے ہیں اس کو واش نہیں کرنا پہلے ہم جب چکن بھائی کرتے تھے تو اس کو گھر میں بھائی کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے بزار سے بھائی کیا اس کو اسی طرح بغیر واش کے ہنڈیا کے لیے ڈال دیئے مجھے اپنے کورس میں ہمیں بتایا تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جیسے اب میری بہن نے نہاری بنائی ہے جیسے ہی آلو بھوشی بناتے ہیں نہاری بناتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو فریج میں رکھیں گے یہ جم جائے گا لیکن جو میں بناوں گا وہ چاہے دس دل بھی پڑا دے گا جمیں گا نہیں وہ کیوں وہ میں آپ سے باز میں شیئر کروں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور دوسری ایک اور بات ہے جیسے ہی میرے بھائی یا بہن نے کھانا کھاتے ہیں اگر 1000 gram یہ کری ہے تو 1000 gram یہ جو ہے یہ اس کا ڈالنس ہونا چاہیے جیسے ہی جیسے ہی جیسے جیسے ہمیں میکنے جو چاہیے ہمارے ہیں آپ کے ساتھ گرین سیلر ہونی چاہیے تو سویٹ بھی بار رہی ہے سویٹ ہماری ایشن کی موسیلی جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ بنتی ہے میتے سے لیکن جو کریئیٹ میں نے کی ہے سویٹ چھوٹی وہ بچوں کے لیے بودوں کے لیے جن کے داند بھی نہیں ہے وہ بھی خاصے اور ہیلتی ہوگی اور آپ کی فریج کے اندر چاہے داست دن راکھ لیں چاہے باران دن راکھ لیں تو وہ بھی ہے یہ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا تو اگر مجھے موقع ملا برومنگم آنے کا تو اگر آپ نے موقع دیا ضرور بھائیٹ کسی کی سیٹڈے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نہیں تو پھر میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا کہ آپ ایسا کر لیں ضرور بہت سویٹ بھائیٹ یہ ایک ہے جو فیش ان چیپ جو میں نے میری بہن پاکستان کہتا ہے میں نے اپنا وہاں پر ریسٹرنٹ کھول ہے میں نے فیش ان چیپ وہاں پر اتنی مقبول ہوئی ہے لیکن اس کی ریسپی تو نہیں میں بتا سکتا لیکن میں طریقہ پرازو ہمیں بھلا کریں نا ہمیں ریسپی بتا دے نا پھر ہم بھی بہلائیں گے وہ انشاءاللہ طالعہ ابھی جب میری لاہور میں برانچ کھل جائے گی شیہوبورہ میں سیالکورٹ میں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہم بھی لاہور آئیں گے پھر وہ ریسپی ٹرائی کرنے کے لیے آپ کی طرف سے انشاءاللہ طالعہ تو میں پھر کہاں سے لوں آپ کا کنٹرول روم ہے آپ بھول رکھے کنٹرول روم آپ سے خود ہی کانٹیک کر لیں گے بہت شکریہ آپ کی کانٹیک کر لیں گے بہت شکریہ بھائی یہ ہوتی ہے انسانیت کے ہم لوگ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے عید منائیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے منائیں گے لیکن آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعی میں ضرورت مند ہیں مستحق ہیں آپ کی محبت کے آپ کے کھانے کے یعنی بھوکے ہیں یا گلیڈی ہیں یا ہوملیس ہیں ان کے ساتھ ایت منانا ہی ایت منانا ہے ہم ایسا تھے ایک اور کالر موجود ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی بہن بول رہی ہے میں ماجدہ بول رہی ہوں جی ماجدہ بہن بولیں کیسی آپ ٹھیک ہیں ہاں جی اللہ کا شکر ہے اپنے بچانے میں ماجدہ باجی بول رہی ہوں اچھا ماجدہ باجی باجی کھا تو انہوں نے ایک دم بہچان لیا یہ ہماری نیوور ہوتی تھی اور بہت سالوں کے بعد آج وہاں دیکھ لیں ورنہ تو بہت سالوں کے بعد آج وہاں دیکھ لیں آپ نے باجی کھا تو وہ دیکھے پہچان گئے ورنہ تو کہتے ہیں کہ باجی نہ کھا گا مارسطہ باجی بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے بہت سالوں کے بعد آج آپ دیکھ لیں اپنے پروگرام دیکھتی تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا ہناز ہے میرے راب سکھا بہت شکریہ مارسطہ باجی آپ اگر کوئی ڈش کی فرمائش کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم وہ ڈش لے کے آئیں گے اپنے پروگرام میں ضرور بتائیے آج سالیں ٹھیک ہے میں بتاؤں گی اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ ایٹ کیسے مناتی ہیں اہا ایٹ کیسے مناتے ہیں بس بچوں کے ساتھ یہاں پہ میں دو منٹ کے لیے پلیز آپ کو روکوں گی یہاں پہ میں نے تیل ڈال کے تو تھوڑا سا جو مسالہ ہم نے نہاری کا بنایا ہوتا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ وہ ایک اچھی سی جو ہے اوئل کیونکہ نہاری میں اوئل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ آ چاہتے ہیں بچے بھی گھر میں کوکنگ کی تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ بھی آئیں کسی جن جی جی تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں عید مناتی ہیں اور کیا خاص ڈش بناتی ہیں عید پہ بچے بس جو فرمائش کرتے ہیں یہ زیادہ صاحب یہ کہتے ہیں روزت بریانی اس طرح کوئی کری وغیرہ اس طرح کر کے جائے اچھا ٹھیک ہے واؤ زبردست بہت خوبصورت طریقے سے آپ اپنی عید مناتی ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ اور بس اب آپ نیکس ٹائم ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ڈش چاہیں گی کہ آپ اپنے بوچی خانے پر منائیں جی روباب اب آپ میں نیکسٹ آپ کی رسمالائی کہاں تک پہنچیں ماشاءاللہ سے میری رسمالائی تو بہت اچھی بنی ہے اور یہاں پہ میں اگر دکھا سکوں تو میں دکھانا بھی چاہوں گی کیونکہ رسمالائی بنا کے ہم نے فریج میں تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی ہے آپ کو جو ہے وہ ہم تھنڈی سی دکھائیں گے کیونکہ گرم تو ہم دکھا نہیں سکتے دھوا نکلتے ہوئے آپ ہی نے ہمیں پکڑنا ہے تو کیا کیا ہے کہ یہ دیکھنے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے تو میں چاہوں گی کہ کنٹرول روم سے وہ دکھا دیں پھر میں اگلے جو سٹپ ہمارا وہ اس کی جانبی بڑھوں گی یہاں تک میں بتا دوں کہ نہاری میں میں نے تیل گرم کر کے اس میں تھوڑا سا جو میں نے مسالہ نہاری کا بنایا ہوا تھا اس کو ڈال کے تھوڑا سا اس کے اوپر تڑکا سا ڈال دیا کیونکہ نہاری کے اندر اوئل اوپر آئے تو تب ہی پتا چلتا ہے کہ نہاری بن گئی ہے تو اس لئے میں نے ڈال دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ اچھا لگے گا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اوئل اوپر آتا ہے تو اتنی دیر میں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اوئل جو ہے وہ اوپر نہیں آئے گا ایک بات اچھی ہے یہاں یہاں پہ میں یہ دیکھا دیکھا دیکھیں جو بول رباب کازمی نے اس میں ڈالے تھے وہ اب ڈبل ہو گئے اسی لئے ہمیشہ جو ہے وہ آپ جو رس ملائی کے بول سے وہ سائز میں چھوٹے رکھئے بلکل اور یہ دیکھیں ایک اچھے سے بول بنے جیسے نائس سے جب کھانے میں بھی مزہ آئے گا تو یہ ہمارے بول جو ہے وہ تیار ہو گئے اب ہم نے آپ کو جو دکھانے وہ تھنڈی دکھائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہاں تک اس کو روکنا ہے کیونکہ جو یہ دیکھیں جی اور کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نہاری جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ ہٹا دیجئے اگر اس کیلٹ تو تاکہ وہ ہمارا کیمرہ دکھا سکے بلکل جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈ پہ جو اوئل ہے ہی نا وہ اس نے آنا شروع ہو گیا اور اسی سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کی ہنڈیاں تیار ہیں اور اس میں جو اوئل ہے انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اوپر آئے گا تو میں چاہتی تھی کہ جو مزید اوئل ہے کیونکہ اوئل اس کے اندر چلا گیا ہی نا ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اوئل نہیں آئے تو یہ نظر نہیں آئے گا تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر جو اوئل ہے وہ آئے گا تو بس میرا خالی اب اس کا چولہ ہم بند کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی ببلز اس میں آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا اوئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین اور اب کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نہاری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور ربابہ سب اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ میں ہماری رس ملائی جو ہم نے آلریڈی پہلے بنائی بھی تھی لیکن اس کی پرپریشن آپ کے سامنے بھی کی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہماری جو کس طریقے سے اور مراحل سے گزر کے رس ملائی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور ایک اور چیز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کال ہے کہ آپ کبھی بھی شمبہ شمبہ یعنی سیٹرے اور شب یک شمبہ یعنی اتوار ان دو راتوں کے بیچ میں کبھی بھی نا سویں آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ رات کو کھائیں کیونکہ اگر آپ سویں گے بغیر کچھ کھائے پیئے تو چالیس دن کی کمزوری آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا انتہائی ضروری ہے اور ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ لوگ جو ڈائٹنگ پہ بھی ہیں ایون ان کو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رات کے کھانے کو اور صبح کے ناشتے کو بلکل سکپ نہ کریں یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج آج کے پروگرام کے حوالے سے میں ضرور دینا چاہتی ہوں یہ ہماری رسملائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ڈیش آؤٹ کی ہے دیکھیں اس کے اوپر ہم نے بادام پستے اور تھوڑا سا زافران جو ہے اگر آپ چھڑک لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے تو بہت اچھی سی پیاری سی رسملائی جو ہے یہ تیار ہوئی ہے اور تھنڈی تھنڈی جب آپ اس کو سرور کریں گے تو اور بھی مزہ آئے گا نہاری جو ہے ہماری وہ بھی تیار ہو گئی ہے یا پوراگر اس طریقے سے اس کو میں تھوڑا سا سامنے کر لوں بس تینکیو ہینا اچھا اس کو میں تھوڑا سا ساف کر لوں ٹیشو کی طرف ہوگے ہیں ڈیش آؤٹ ہم نے نہاری جو ہے وہ کی ہے یہ مجھے دے دیں تھوڑی سے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ نہاری کے لیے ٹائم کتنا ضروری ہے تو اس کو گارنش کرنے کے لیے اس پہ ہم مزید جو ہے یہ کریں گے اس پہ میں نے پیاز و دینہ یہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم تھوڑی سی جو الگ سے رکھیں گے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ساری جو ہے یہ نہاری کی چیزیں ہیں اور یہ جو لوازمات نہاری کے ساتھ ہم رکھتے ہیں یہ یہی ایو کیلی جے کے نہاری کی جان ہے بلکل اسی سے ہی ان لوازمات سے ہی نہاری جو ہے وہ نہاری مانی جاتی ہے بلکل اور یہ اب بس ہماری آخری مراحل پہ اور باپ جو ہے بس وہ اس کی پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کیونکہ سب سے ایمپورٹر آپ جتنا اچھا مرضی کھانا ہو اگر آپ نے اس کو اچھے سے پریزنٹ نہیں کیا تو وہ ساری محنت تو وہ آپ کی محنت جو ہے وہ سب بیکار چلی جاتی ہے بلکل یہ تھوڑی سی میں اس کو ساف کر لوں یہاں سے یہ لیجی ہے جی تینک یو اچھا یہ تھوڑا سا ٹھنڈ ہی ہوگی تو پھری اس کے اوپر مزید جو اوئل ہے وہ نکلے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کی اور یہ ساری اشیا اس کے ساتھ جائیں گی تو ناظرین اب آپ کے سامنے ہماری شینک نہاری جو ہماری بہن چرنجیت کی فرمائش پہ تیار ہوئی تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا کازمی نے ہم سے فرمائش کی تھی رس ملائی کی اور وہ بھی ریڈی ہے اور یہ کن کن مراحل سے گزری آپ نے وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں نوٹ کیا دیکھا اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی انگریڈینٹ یا ریسپی جو ہے وہ مس ہو گئی ہو تو آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ میں بتا دوں کہ ہماری نہاری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے شینک نہاری ہماری بہن ہی کی فرمائش پہ ہم نے بنائی دوسری جو ہے یہ تھوڑا سا گھر آپ اس کو ٹھرن کر دیں جی سیدھا کر دیں ایسے تو میں چاہوں گی کہ جو رس ملائی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور رس ملائی کی جو ریسپی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے جو کارڈ ہوگا اس پہ ہماری جو ساری تعداد ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو مل جائے گا اور ناظرین اور انگریڈینٹ کارڈ آپ سکرین پہ چلتا ہوا بھی اب دیکھیں گے اور آپ وہاں سے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس کے نوٹ کر لیں گے اور وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں شینک نہاری کے اور بس ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پروگرام ہے وہ بھی تقریبا تقریبا آخر مراحل پہ اور اگر آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں ساری انگریڈز جو ہیں وہ آپ کے سکرین پہ آ رہے ہیں اور وہ ناظرین جو چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پروگرام میں ان کی ڈش لے کے آئے ہیں تو وہ موسٹ ویلکم وہ اپنی جو ڈش بنوانا چاہیں اس کے بارے میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جیسے ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ میں اگر بھرمنگا مایا تو آؤں گا اور آپ کے ساتھ ڈش بناوں گا تو موسٹ ویلکم بھائی آپ ضرور آئیے اور اپنی جو آپ کے ڈش کی مہارت ہے وہ آپ ضرور دکھائیے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا اب وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہوا انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند بھی آیا ہوگا اور روباب آپ لاسٹ میں کیا میسیج دوں گی جی میں لاسٹ میں یہی میسیج دوں گی کہ عید سر پہ آگئی ہے اور عید جو ہے اسی طرح سے منائی ہے جس طرح سے اس کو منانے کا حق ہے یہ نہیں کہ کپڑے پہن کے کھانا کھا کے ہم نے اکیلے بینٹی ہے حضوروں کے پاس جائے ان کی دعائیں لیجئے پیار لیجئے اور خوشیاں بانٹیے خوشیاں دیں یہی عید ہے اور میں چاہوں گی ساری میں چاہوں گی کیونکہ ہمارا وقت ہماری کنٹرول روم کی ٹیم سے ہے کہ ختم ہو گیا ہے تو میں چاہوں گی کہ اپنے روٹوں کو عید کے دن ضرور منائیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازے چاہیں گے اب انشاءاللہ عید والے دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ